آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا چھ ماہ کے سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں ان ماہوں کی کیا قیفیت ہوتی ہوگی کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسوں بہ پڑتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نجانے کتنے بچوں کو ایک دن میں سفن کر دیا اسی اسی میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے وہ اپنے دس دس بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے آج لوگ کیا بولیں گے دھنکے طریقے اپنا نہیں پاتا ہمارا نوجوان صرف ایسی بات پر کہ لوگ کیا بولیں گے بھپی پہننے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے داڑی رکھنے میں شرم آتی ہے لوگ کیا بولیں گے لوگ کو کچھ نہیں بولیں گے جب تم مرو گے تو صرف انہا لاللہ بولیں گے اور کچھ نہیں انہا لاللہ و انہا الہ راجعون اس کے علاوہ کیا کہیں گے آپ کے مرنے کے وقت ایک نوجوان رمضان کے موقع پر میرے پاس آیا تھا ہپی کٹھے پھٹی جینز ہیں ٹیٹو بنایا ہوا کان میں بالی دیکھتے ہی لگتا ہے آوارہ ہے کوئی اوباش ہے لیکن آ کر شرمتے ہوئے اس نے کہا تھا جھجکتے ہوئے مفتی صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے کہا بتا بیٹا کیا ہے اس نے کہا سنا ہے آپ دلی جا رہے ہیں آگ میں کودنے کی بات کیے ہیں میں نے کہا تجھ کو اس سے کیا دینا دینا ہے تو کیا چاہتا ہے کہا میں گنہگار بہت ہوں لیکن جب حضور پاک کی محبت کی بات میں آپ جا رہے ہیں پہلے آپ نے کودیں گے مجھے آگے کر دینا اگر جلنا ہو تو میں جل جاؤں گا حضور کے نام پر میں جانے کو تیار ہوں سچ بتاتا ہوں میرے عزیز ہو آنکھوں سے اس دن آسو آگے اس امت کو ہم نے دیکھا ہے یہ گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن نبی کی غدار نہیں ہے جس کا باپ زندہ ہے جس کی ماں زندہ ہے اس کے حق میں وہ دعا کر لیں میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کی دعا امت کے برابر جو ہوتی ہے وہ باپ کی دعا بیٹے کے برابر ہوتی ہے میرے عزیز ہو خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث باق میں بھی ہے مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے بلکہ یہ فرمایا گیا نبوت کا چھیالیسوں حصہ ہے مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر قص و ناقص کا کام نہیں ہے اہلے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے بازابدہ اس کے لئے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے عالم دین ہے یا عالم بعمل ہے اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے مومنوں کو ایک آگیا ہے یہاں بیچ میں رکھ کر کے میں اتنی بات کہلوں یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے ہر چیز کا کچھ الگ الگ مانا ہوتا ہے حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تعبی ہیں خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں آپ سے پوچھا گیا خواب میں ازان دیتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہے ازان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کا مانا کیا ہو سکتا ہے توجہ چاہتا ہوں صرف جھٹ سے ایسے ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ ازان دیتے ہوئے دیں کہ ہاں اس کا مانا یہ ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھنے والا کیسا ہے تو دو تعبیریں آتی ہیں اس کی اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے نیک آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انقریب وہ حج پر جائے گا ازان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا ازان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا پابند سوم و سلات ہے تو اس کا مانا ہے کہ وہ حج پر جائے گا اور اگر فاسق و فاجر ہے بے عمل ہے اس نے دیکھا ازان دیتے ہوئے تو اس کا مانا یہ ہے کہ انقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں ایک ہی ازان ہے دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے چوری میں پکڑا جائے گا اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا قرآن پاک نے یہ بھی یہ دونوں جگہ پر ازان کا لفظ آیا اسی طرح سے ایک اور بات میں ارز کر دوں حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ حروم رشید کی بیوی ہے انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا بہت بھیانک خواب دیکھا بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے عصمت دری کر رہے تھے وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلائے اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر گیا لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب اے بہنا بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں لوگ باتیں بنائیں تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا وہ گئی خادمہ اور جا کر کہ حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضرت کل رات میں نے بھیانک خواب دیکھا ہے کہا کیا دیکھا کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے عصمت دری کر رہے تھے تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے تو کیا کرتی ہے تو اس نے کہا میں کنیز ہوں دربار کی کنیز ہوں خادمہ ہوں حضرت محمد بن سیرین ہسنے لگے کہا تیری حیثیتی نہیں تو یہ خواب دیکھی نہیں سکتی تو نے نہیں دیکھا یہ خواب جھوڑ بول رہی ہے جھوڑ بول رہی ہے اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب کہا بتا سہی کس نے دیکھا میں تعبیر بتا دوں اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے انقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی نیک کام کرے گی اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لئے ہے ہاں ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے وہاں پانی کا انتظام نہیں تو اس نے پانی کا انتظام کروایا اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں آج بھی ہیں اور جانتے ہیں اس نہر سے بارہ سو سال تک حاجی پانی پیا کر دیتے تھے تو ایک امت بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے